عید غدیر کے یہ کب سے شروع ہوئی صرف دو حوالے پیش کر رہا ہوں روافض کے لیے بھی اور مترفضہ کے لیے بھی الکامل کے اندر امام ابن الاسیر نے لکھا الکامل فی التاریخ جلد نمبر سات یہاں دو سو اسی صفحہ ہے وَفِيهَا فِي السَّامِنْ عَشَرْزِ الْحَجَّةِ اَمَرَ مُعِزُ الدَّوْلَى بِإِظْهَارِ الزِّينَةِ فِي الْبَلَدِ وَأُشْئِلَةِ النِّیرَانِ بِمَجْلِسِ شُرْطَةِ وَأُزْهِرَ الْفَرْهُ وَفُطِحَتِ الْأَسْوَاقُ بِاللَّيْلِ كَمَا يُفْعَلُ لِيَا لِلْعِيدِ فَعَلَ ذَلِكَ فَرْهَمْ بِعِيدِ الْغَدِيرِ یعنی غدیرہ خم یہ پورا کھرا پہنچ گیا ہے وَدُورِ بَتْ دُبَادِبْ وَالْبُقَاتْ وَقَانَ يَوْمًا مَشْهُودِ امام زہبی کی الْعِبَرْ فِي خَبْرِ مَنْ غَبَرْ جلد نمبر ایک یہ جس سال کا ذکر ہو رہا ہے تاریخ میں یہ ہے تین سو باون ہجری تین سو باون ہجری میں کیا کچھ ہوا تو امام عبر الاسیر کہتے ہیں کہ تین سو باون ہجری میں عیدِ غدیر کی بنیاد رکھی گئی حدیثِ غدیر تو زبانِ رسالت سے ہے مگر عیدِ غدیر یہ اس رافضی معز الدولہ کے حکم سے ہے اور یہ فرق ہے حدیثِ غدیر میں اور عیدِ غدیر میں یہ لکھا ہے کہ معز الدولہ نے حکم دیا کہ شہروں میں چراغاں کرو اور سجاوٹ کرو خوشی کا اظہار کرو راتوں کو بھی بازار کھولے گا ہے جس طرح کے عید کی راتوں میں کھولے جاتے ہیں یہ کیوں ہوا؟ فَذَالِكَ فَرْحَمْ بِعِدِ الغدیر یعنی غدیرہ خم اور پھر اس میں باجے بجائے گئے اور تفلِ سرنگیاں یہ سب کچھ اس کے لیے ہوا یہ آغاز ہے عیدِ غدیر کا تو یہ سوچنا چاہیے یہ جو نئی سواریاں ہیں نئے سوکین ہیں عیدِ غدیر کے کہ یہ شروع کس نے کی اور کس مقصد کے لیے کی اور ساتھ امام زابی نے جو لکھا اس میں یہ ہے وَفِيهَا يَوْمُ سَامِنَ اَشَرْ ذِلْحِجَّةَ عَمَلَةِ الْرَافِدَةُ عِيدَ الغدیر عَمَلَةِ الْرَافِدَةُ عِيدَ الغدیر اور عَمِلَةِ الْرَافِدَةُ عِيدَ الغدیر غدیر خم کہ روافظ نے یہ عید جو ہے وہ شروع کی اس بنیاد پر عیدِ غدیر کا پس منظر دو کتابوں سے میں نے مکمل کھرا وہاں تک پہنچایا کہ یہ روافظ کا ایک تہوار ہے چلو ویسے تہوار کوئی جیسا بھی ہو لیکن یہ تہوار اسلام پر ایک حملہ ہے اور چھوٹا حملہ نہیں بہت بڑا حملہ ہے موسیقی